یہ ان بکریوں کے کام چاکرنے کے چار اپری کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں ابھی صبح کے ٹائم نا گارڈن سے جو خوشبو آتی ہیں نا اس کا تو اپنا ہی مزا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہلو ہاوار یو تو آتا ہی حسین بھائی جو نا صفائی کرنا لگے ہیں تو میں ابھی کرنا صفائی فارم کی کیونکہ گاند بہت زیادہ ہو چکا ہے اور چوزوں کو چھوڑنا ہے ابھی کیونکہ اس جگہ پر کھاتے ہیں چوزیں ہمارے خوراک تو اس لئے یہ جگہ ساف کرنے ضروری تھی ابھی اسے ساف کر دیں گے یہ چابی آ چکی ہے کھالا کھلتکا ہے ابھی ان کا تھیلہ باہر نکالنے سے خوراک والا پہلے باہر خوراک ڈال جئے ہیں میں نے چوزوں کو دانہ پانی ڈال دیا ہے وہ دانہ پانی ابھی کھا رہے ہیں مرگا مرگی بھی میں نے چھوڑ دیا ہے وہ سامنے پھر رہے ہیں ہمارا مرگا زانے دے رہا ہے بھائیا باقی میں نے کبوتروں کو باہر ڈالا ہے صبح صبح جا بھائی ہم فارم کے اندر آتے ہیں تو چیڑیوں کے چیڑی ہارٹ جو نیچر بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے پیاری پیاری واضح آ رہی ہیں تو یہی محول ہوتا ہے گاؤں کا چوزے دیکھیں کہ ہمارے سات پالے کیج میں داخل ہو گئے ہیں یہ تو سارے انہیں اتنی بانزے کر دیتے ہیں آج دوسرے مرگیں مرگا مرگی وہ سات پالے میں چلے جائیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آدھے پونے گھنٹے کے لیے چھوڑے ہوئیتے ہیں صبح صبح تو بھی یہاں پہ دانہ پانی کھا رہے ہیں آکے یہاں پہ بیٹھتے آکے باقی پورا ڈیرہ پڑا ہوئے نہ ہوتا جاتے ہیں بس یہ ہی پہ بیٹھ جاتے ہیں آکے بکریاں بھی ہماری گئی ہوئی ہیں باہر چردنے کے لیے تو جی دوستو آج ہمارے کبوتریاں دیا ہے انڈا میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں انڈے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ابھی ذرا ڈر گئی ہے مجھے دیکھ کے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے انڈے دیتی ہے دو دیتی ہے دو انڈے دیتی ہے ایک دے دیا ایک دے کی کال کو یہ آج دے کی شام تک یہ دو انڈے دے کے پھر اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے خود بہ خود ایسی ہوتا ہے بلکل ایسی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس کا آئی ڈیا نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلی باہر رکھے ہیں کبوتر صحیح ہے انہوں نے نہیں دیا ابھی ان کے لیے جگہ بنانے پڑے گی لیدہ سے کیونکہ ان کی ٹوکری یہاں پہ ہے اس طرح کے ایک ٹوکری اور ہو یہاں پہ رکھی جائے اسے کبوتری کے لیے شام کو لے آئیں گے ان کے لیے بھی بارام سے اپنے انڈوں کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے بچے نکالے چلے جی باہر چلتے ہیں چوزوں کو آزاد چھوڑ جیا تاکہ جدر مرضی گھومیں کوئی پبندی نہیں ہے باقی وہ سامنے کیج کے اندر بکری کا بچہ بھی تاخل ہو گیا یہ دیکھیں اس کو تنگ کر رہا ہے وہاں پر مرگی بیٹھ اس کو اگر میں بیٹھا دیکھیں گے وہاں پر مرگی بیٹھے مرگی بیٹھے لیکن اس کو مرگی بیٹھے کام خراب کر دیا جا کے گھومیں بچے چوزیں چوزیں چنزیں 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 بڑے شوک سے کھا رہے ہیں آج پر یہ زیادہ ہلتی ہوتا ہے ان کے لیے باقی چکس اس طرف آگئے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے میں کہہ رہا ہوں کچھ ڈھونڈ کے کھائیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے کھاجور ہے اس کے وہ گرتے رہتے ہیں جو پر بورسہ ہوتا ہے اور اس کے نیم کے بغیرہ یا برختوں ڈھونڈ کے لیے وہ گرتے رہتے ہیں تو وہ ہی کھا لیتے ہیں یہ تو وہ ہی ہے نا ہاں 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 ملکمی needمررڈ کے لیے میں سوکمتے ہیں اس لیے میں سوالڈ کے لیے میں ، خوش کا بہت ہے ничего خوش کی گھرات کھائی کے لیے وہ ھرこう ہوں ہماشا اللہ بہت یہ ہے سوالڈ کے لیے میں ایک عمررہ کا ڈھچے لی و их کے لیے میں کا گ美元 کریں آج کریں اور آج کریں اگر سoutsوالڈ کے لیے پوچی تقریبELI$ چیار کی آرہی ہیں کھیتوں سے تو میں ابھی نلکے سے پانی بھر رہا ہوں پرندوں کو ہم نے دانا پانی ڈال دیا ہوا ہے ابھی تو یہ دیکھیں ہماری بکریں شارتیں کر رہی ہیں باہر آکے در ہاتھ رہے ہیں پکڑے سے آئیں اس سے پکڑے سے یہ نہیں آتی تو اور یہ دیکھیں ہماری بکریں یہ باہر آ رہی ہیں گھوم پھیڑ رہی ہیں آج ہم نے انہیں آزاد کرتی ہے بیرے سے باہر نکال دیا تاکہ یہ چارہ وغیرہ خاص رکھیں یہ ساتھ میں چارہ یہ کھائیں گی اور خوش ہائیں گی یہاں پر تو بڑی سلمہ دور کے آرہی ہیں فالی 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 اللہ بائی بائی تو یہ ہمارے گاؤں کے اندر سوڑی مکھی کاشت کی ہوئی تھی میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھا دیا جن نزارہ اس سے سورج مکھی اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو روک ہے یہ سورج کی طرف ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف سورج ہے وہ سارے پھولوں کا جو روک ہے سورج کی طرف ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو یہ چڑیا کا بچہ نیچے گرا ہوا تھا تو میں نے اٹھا لیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو ماں ہے نا وہ ادھر ہی آرہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ماں ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس چڑیا کے بچے کو ادھر رکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہ چڑیا ادھر آ جائے اور اسے اٹھا لے کیا ہوا ہے آپ کو ماشاءاللہ دوستو کلر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکس کا کلر کس طرح سے نکلا ہے اور یہ چکس دیکھیں مرگے کے پیچھے بھاگتے ہیں مرگا ڈھر رہا ہے دیکھیں اس کے پاؤں کے اوپر جائے کے چونچ مارتے ہیں ابھی میں نے سارے چھوڑے ہوئے ہیں اس کی ہارت تھوڑی سی خراب لگ رہی ہے یہ مجھے ہاں کیا ہوا کیا ہوا یہ دیکھیں نا دوستو تھوڑا سا ڈھلے ڈھلے لگ رہا ہے اللہ خیر کرے چلو اس کا کرتے ہیں کچھ اوہ مائی گاڈ چوزہ مار گیا ہمارا ایک صبح جب میں آیا تھا نا تو اس کی طبیعہ خراب تھی دیکھیں میں نے اس نے کہا بھی تھا کہ بیمار بیمار ہے تو ڈیلا ڈیلا اچھا تھا ہوا لیکن ایکٹیو دائیار بھاگ رہا تھا تیس میں سے ایک چک جو ہمارا ڈیڈ ہو گیا پانی کتم ہو جی دھوگ نہیں تو دوستو ابھی ہم شام کو آئی ہیں تو ہمارے دو چودے جو ہیں مر چکے ہیں پہلے بھی ہمارے چین چاند مر گئے ہیں لیکن آج پہ دو ہمارے چودے مر گئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مر رہے ہیں یہ خوراک بھی ان کو پوری مل گئی ہے پہلے بیمار تھے کیا وجہ تھی باقی ہمارے پاس ابھی چودے تھوڑے رہ گئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے چودے بھی فیڈ کھا رہے ہیں ابھی ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ خود کھا پی لیں یہ ہم نے اسے تھیلے کو پر بھی فیڈ ڈالی ہوئی ہے باقی جیسے اپنی مرضی کھا پی رہے ہیں اس طرف ہمارا برڈز کا سیٹپ ہے اور اس طرف ہمارے جو ہیں بکریوں کا سیٹپ ہے اور اس طرف ہماری گائے بڑے جانوروں کا سیٹپ ہے یہ ہم نے تین سیٹپ بنائے ہیں اپنے فارم کے اندر یہاں سے مکمل سیٹپ کا ویو دکھائی دیتا ہے آپ کو وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ہماری ڈکس یہ اس طرف گیڈن ہے دیکھیں آپ بہت ہی نیچرل انوائرمنٹ پریٹ ہوتا ہے یہاں پر تو ابھی جی میں شرطوت کھا رہا ہوں دیکھیں آپ یہاں پر میٹھے میٹھے شرطوت لگے ہوئے ہیں اور شام کا ٹائم ہے بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ موسیقی